موسیقی 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 جیتی ہے شازیہ مری صاحبہ نے بات کریں گے سبائی سیملی میں بھی اگر ہم ٹرنٹ دیکھیں تو پنجاب سیملی کے اندر جو ہے پی ایم ایل این نے تین جگہ گین کی ہے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بھی تین سیٹوں میں گین کی ہے اور وہ تین سیٹیں پی ٹی آئی بہت بڑی اپنی کامیابی قرار دی رہے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ نون لیگ کی سیٹ تھی جو انہوں نے جیت لی ہے اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایک چھوڑی تھی لیکن دو انہوں نے گین کی ہے پیر پختون خواہ کے اندر اپسٹ ہوا ہے بلوڑ صاحب جیت گئے عمران خان صاحب کی سیٹ میاوالی میں اپسٹ ہوا ہے عمران خان صاحب ستر ہزار سے اوپر کی وکٹریز جیتے تھے یہاں پہ ان کی سیٹ لوز ہو گئی ہے یہ تو تھا پوزیشن ان بائی الیکشنس کی ہمارے ساتھ جو آج کی پینللسٹ ہیں ان سے بات کریں گے سلوان غنی صاحب موجود ہیں ریٹرین شیف ہیں دنیا کے ساتھ بہت 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 ملکم آپ کو ہمارے ساتھ موجود ہے روک کلاسرا صاحب بہت سینئر جنرلسٹ ہے اور ان کی انویسٹیگیشن ہے وہ آپ انیلسز کی صورت میں بھی اور فیٹس کی صورت میں بھی سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں روک صاحب کو بہت 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 ملکم یا ازمیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور حرون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ملکم اگر میں کلاسرا صاحب سے سٹارٹ کرنوں پہلے کلاسرا صاحب یہ الیکشن جو ہے کس لحاظ سے ٹرینڈ کوئی بھی ٹرینڈ بناتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دو مہینے تو کوئی ٹائم ہی نہیں اور زمنی انتخابات میں لوگ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی کریٹیریا فکس نہیں کرنا چاہیے یارڈ سٹک کسی کو بھی میجر کرنے گا کامران میرا بھی یہ خیال تھا کال تک جو آپ نے اپنے بات یہ انٹروں میں بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کی ہے کہ شاید حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے اور ان کا کوئی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے اور میڈیا نے بھی یہ ہم نے بھی یہ دو مہینے بیٹھ کی یہ سعودہ بیچنے کی کوشش کیا لیکن میرا خلی عوام نے اس یہ میتھ کو توڑا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت بڑے یہ مسائل میں گھروا ہے اور 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 ہمیں ضرورت ہے کہ جو یہاں پہ لیڈرشپ آتی ہے ڈے ون سے وہ سیریسنس کا مظہرہ کرے جن مسائل میں ہم آئے اس وقت یہاں پہ یہ پھنسے ہوئے تو ان لوگ انہیں اس یہ میتھ کو توڑا ہے کہ کوئی ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نہیں جی یہ نئے نئے لوگ ہیں انہیں کچھ وقت چاہیے انہیں کچھ ٹائم چاہیے یہ بچارے لوگ ہیں ابھی تھکے ہارے ہیں یہ الیکشن سے ہیں کچھ سانس لینے دیں لوگ انہیں اس کو تو میرا خلی ایکسپٹ نہیں کیا لوگ چاہتے تھے فرام ڈے ون یہ آئیں اور آکے ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں ایک چیز جو میرا خلی نیا ٹرینڈ جو آیا ہے اور میڈیا نے بڑا ہم نے ان کو ٹائم دینے کی کوشش کیا لیکن لوگ انہیں ٹائم ان کو نہیں دیا ایک چیز اور دوسرا جو ٹرینڈ میرا خلی بڑا پاسٹ ایو ہے میرے حساب سے کہ یوجلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس جس صوبے میں رولنگ پارٹی ہے لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ڈیوییشن نہیں کرنی چاہیے اور اس کا ریزالٹ کا کوئی امپیکٹ بھی نہیں ہونے والا تھا لیکن ایمن دین مجھے لگتا ہے کہ آپ نے چھ سات حلقے وہاں پہ وہاں پہ لوگ انہیں ریولڈ بھی کی ہے اور اور اپنی جو یہ صوبے کی حکومت تھی تو اس کے خلاف بھی ووٹ ڈالے سو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بڑی پاسٹو بھی ہیں اور میں ان کو بڑا یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بڑا بہترینڈ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ان کو اب یہ ٹائم دینے کو بالکل تیار نہیں ہے اور دوسرا لوگ اس اکریز سے نکل گئے ہیں کہ آپ کسی رولنگ پارٹی کو ووٹ دینا ہے تھانا کے چہریہ ہے کال کو آپ پہ پر پرچے ہوں کے مقدمے ہوں گے ٹرانسفر پوسٹ ہوں گے لوگ انہیں میرا خیال ہے دو نئے ایک یہاں پہ ٹرینڈ سیٹ کی ہیں اور میڈیا کو تھوڑا سا بلیم ہمیں شیئر کرنا چاہیے تھا جو ہم بیٹھ کے یہاں پہ کہہ رہتے ہیں ہنیمون پیریٹ دیں ہنیمون پیریٹ دیں اس طرح کے میتھ میں رہے خیال ہے اب یہ فیوچر میں کام نہیں ہوگی جو آپ نے بڑی اچھی بات کیا آپ نے ماشاءاللہ پچھلے دو مہینے میں بھی جو ہے نا وہ کسر نہیں چھوڑے یہ حکومتوں کی انویسٹیگیشن کرنے کی تو آپ آپ تو یہ نہ یہ بلیم لے سکتے ہیں آپ کو یہ بلیم دے سکتے ہیں ماشاءاللہ اگر ایس ویری نائس آف یو کہ آپ نے کمپلیمنٹ کرے لیکن اس کا کریڈٹ مجھ سے زیادہ ان کو دیں جنہوں نے یہ سکینڈل ہمارے لیے بنائے ہیں آپ اور میں تو آوٹسائیڈر بیٹھا ہوں اصل یہ کرتب تو وہ کر رہے تھے جو حکومتوں میں بیٹھے تھے اور دو مہینے نہیں آئے تھے اور اتنے بڑے بڑے سکینڈل انہیں خود بنا بھی لیے اور انہوں نے اس میں انویسٹیگیشن بھی ہوں گے بس بیٹھو یہاں پہ یہ کہ عوام کی جو سوچ ہے وہ آپ کی سوچ سے بڑی مل رہی ہے پاکستان کے میڈیا سے ملے نہ ملے ایاز صاحب کو لیتے ہیں روح صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے آگے بھی اس ڈسکیشن کے اندر ایاز صاحب سلامہ لگو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے صاحب بڑا سپل سوال ہے لیکن اوبیسلی جواب اس کا آپ کو اپریہنسیوی دیں گے کہ یہ زمنی انتخابات جس کا بھی میں نے آپ بھی ریزرلٹس جانتے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی نے گین بھی کیا ہے پیپلز پارٹی نے آوٹ آن اوور گین کیا لیکن اوورال نون لیگ گین کر گئی ہے خیر پختونخواہ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے اس نے لوس کیا ہے بہت بڑے بڑے اپسٹس ہوئے آپ کا کیا انیلسیز ہے کیا یہ دو مہینے کی یارڈ سٹک پر ہم اس کو میجر کر سکتے ہیں اور پھر کس طرح کریں گے کر سکتے ہیں اگر ان ریزرلٹس کو دیکھئے صرف یہ پی ٹی آئی کو سیٹ بیک کی زیادہ ہوا ہے اور کیونکہ ان کی ہائی پروفائل سیٹ تھیں ایک اپنی آبائی ہلکے والی میاں والی والی اور پھر این اے وان آہ تو اس سے ظاہر ہے لوگ نتیجہ اکس کریں گے لیکن جو بڑی حکومت ہے سینٹر میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے سوائے وہ دو جو راجنپور کی سیٹ تھے ہیں اور ان کے لوکل عوامل وہاں پہ بہت تھے اور ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہئے نون لی کے خلاف جو ہے کوئی آہ ووٹ جو ہے زیادہ نہیں پڑا یا جو ہم کہے نا کہ اگر کوئی لوگ اکتائے ہوئے ہیں یا تنگ ہوئے ہیں تو ایسا کوئی اپسٹ نہیں ہوا اس کے برقس اگر آپ دیکھیں آہ یہ جو پچھلا پانچ سالہ دور گزرا ہے اس میں وقتن فوقتن بائی الیکشنز ہوئے تھے اور ان میں سے حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی آدھی سیٹیں نون لیگ جیتی تھی جب وقتن فوقتن ہوتے تھے اور آدھی سیٹیں پیپلز پارٹی جیت جاتی تھی تو ایسی کوئی چیز جو ہے نہیں ہوئی مظافرگر میں وہ دستی نے ایک اپنی سیٹ لوز کی ہے لیکن میرا خیال ہے وہ بڑھ کے زیادہ مارتے تھے اور لوکل لوگ جو ہیں آہ برو کلاسرا صاحب زیادہ سمجھیں گے وہاں کے حالات کی واقفیت زیادہ رکھتے ہیں آہ لیکن وہ وہاں پہ ہوئے ہیں اتنے بڑے کوئی اپسیٹ یہ پی ٹی آئی کو دچکا لگا ہے نون لیگ جو ہے برقرار ہے اچھا آدمیر صاحب یہ تائی سے پہلے میں سنوانگنی صاحب کے پاس جاؤں کہ جیسے بلور صاحب کی جو سیٹ ہے اس میں پی ٹی آئی کا تو موقف آفیہ سامنے آرہا نا کہ ہم ہمارے ووٹر تبدیلی سطح کی آئی کہ ہمارے ووٹر نکلے نہیں کیونکہ ستہ ہزار سے اوپر کی لیڈ یا ووٹ ڈالے تھے عمران خان صاحب کو لاس الیکشن میں جبکہ یہ الیکشن تیس چالیس کے اندرز کا فیصلہ ہو گیا آٹھ دہزار کی لیڈز کی ڈیفرنس سے تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ صرف تبدیلی یہ آئی ہے کہ ہمارا ووٹر باہر نکلا نہیں ہمارے خلاف ووٹ نہیں گیا یہ نیلسیس ہم لے سکتے ہیں پی ٹی آئی کا بلور صاحب نے سیٹ پہ نہیں جب آپ کا ووٹر بیٹھ جائے تو اس کے مطلب آپ کے آپ کے ساتھ یہ نہیں چل رہا نا جی آپ کی کال پہ لبیک وہ نہیں کر رہا نا این ای ون کا جو مرضی یہ کہیں یہ سیٹ بیک پی ٹی آئی کو ہوا ہے لیکن یہ فرنٹیر کیلئے میرے خیال اچھی بات ہوئی ہے جو اس پچھلے الیکشن میں بالکل تقریباً مٹ کے رہ گئی تھی اے این پی اس کو ایک بڑی سیٹ جو ہے اور واپس آنے کا ایک موقع ملا ہے اور فرنٹیر کی سیاست کے لیے میری میری ناکس رائے میں یہ اچھی چیز ہے ڈرائٹ اب میرے ساتھ رہے گا بلے سلوان غانی صاحب شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے پنجاب میں تین سیٹ جو ہے پروینسز کی پروینشل جو اسیمبلی کیے وہ پی ٹی آئی نے جیتی ہے یہ سگنفی کنس ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کلیم کر سکتی ہے دیکھیں کامران جو بیسیتیں مجموعی جو الیکشن ہوئے اس میں نائنٹی فائی پرشنٹ سیٹیں ریٹین کی ہیں اور جو چھے پرشنٹ اپسٹ ہوئے ہیں وہ بڑے اپسٹ ہوئے ہیں جس کے وجہ سے نظر وہ چیزیں آ رہی ہیں آپ نے درست کہا کہ شہباز شریف صاحب راجنپور سے جا کے لڑے تھے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جعوید گرچانی جو ڈرپٹی سپیکر ہے ان کی سیٹ تھی ان کے والد بھی مخالفت کر رہے تھے اور جو پی ایم ایل این کے ایم این اے جعفر لگاری وہ بھی مخالفت کر رہے تھے اور اسی طرح ہے وہاں پر خوصاز جو دونوں بھائی لڑ رہے تھے الیکشن لیکن تیسری وہاں پر بھی دریشق جیت ہے دیکھیں جو لوگ ہرے ہیں جیسے کہ بات ابھی یاد امیر صاحب کر رہے تھے پشاور کی میاں والی کی سیٹ کی جو سیٹیں یہ لوگ ہرے ہیں وہاں پر یا پارٹیز کے اندر انتشار تھا یا ان کے خاندانوں کے اندر انتشار تھا جس کی وجہ سے وہ یہ سیٹیں ریٹین نہیں کر سکے شہباز شریف صاحب نے تیکھیں لاہور بیسک ان کا ہے لاہور میں ان کی جو امیر کی نشیز تھی میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی وہ ٹرن اوٹ نہیں تھا لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا چونکہ ایاز امیر صاحب نے بات کی کہ جی اس میں زیادہ جھٹکہ جو وہ عمران خان کو لگا ہے میرا خیال اگر الیکشن سے ایک روز پہلے ایک وائٹ پیپر لائے تھے عمران خان اور جس میں وہ کنفیوز کرنا چاہتے تھے جنرل الیکشن کو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں زیادہ پلٹیکل جھٹکہ اس حوالے سے لگا ہے کہ وائٹ پیپر کے ذریعے وہ عام انتقابات کے الیکشن کے نتائج یہ تھے وہ کنفیوز کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بات کھل کے سامنے آگئی کہ ان الیکشن کی کریڈبلٹی موجود ہے اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کراچی اور لاہور کراچی میں انہوں نے ایمکی ایم کو ٹارگٹ کیا تھا ایمکی ایم ابھی جیت گئی وامے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر تو یہ ان کی بات ٹھیک ہے یہ گنی صاحب کی کہ یہ جولٹ آیا ہے اور پی ٹی اے کو ریکاور کرنے میں ٹائم لگے گا تو پی ٹی اے میرا خیال اس صدمے سے نہیں نکل پا رہے جس کے لئے ضرورت ہے کہ ان کو اس میں کنسولیشن لینی چاہے کہ انہوں نے پنجاب سے سیٹیں نکال لیئے انہیں ایریا سے نکال لیں جہاں پہ نون لیگ یہ پہلے جیتی ہوئی تھی اس کو یہ پروپرلی پروپاگیر نہیں کر پا رہی میں اس پہ آتا ہوں یہ کامران اس پہ کامران میں آتا ہوں میں یہ بتا دوں یہاں پہ ان کی اچیومنٹس ہیں ان کی فیلورز ہیں ان کو شاکس یہ ضرور لگئے ہیں پٹیکولی عمران خان کے اپنا سیٹوں پہ ہارنا جو ان کے اپنی سیٹوں پہ ہیں وہ بڑا شاک ہے لیکن جہاں پہ سیلیبریشن ہو سکتی تھی پی ٹی ای وہاں پہ بلکل خموش ہو کے بیٹھ گئے اور رونے دھونے میں مجھے لگ رہی ہے ان کا وہاں پہ جوید حاشمی صاحب کی سیڈ نکالنا جو آوٹسائیڈر تھے ان کی اسد عمر کی سیڈ نکالنا اسلام بات سے آوٹسائیڈر تھے اور انجو مکیل خان سے نکالنا جو پہلے ان کی ان کی دس سال سے سیڈ چلی آ رہی تھی یہ ایک عام بات نہیں تھی انہیں کنسولیشن لینی چاہیے تھی ایسے ان کا سریکی علاقوں میں جا کے یہ پینیٹریٹ کرنا اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو ہرانا اور اور ان ایریاز میں ہرانا جو آپ کہہ سکتے سریکی نیچلزم کے گھر سمجھے جاتے ہیں یہ بھی اس کی پی ٹی ای کی اچیویمنٹ تھی لیکن وہ لگ رہا ہے جیسے یہ سلمان گنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ شاید کہ عمران خان صاحب اپنے دونوں سیٹوں پہ بھی یہ ریٹین کر جائیں گے اور اس کے لیے ایک ایک یہ سول سرچنگ ضرور ہے لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود پی ٹی ای نے اتنا برا پرفارم نہیں کیا یہ اس کو اسیس نہیں کر پا رہے اپنی سیلیبریشن کو اپنی اچیویمنٹس ان کو بہت چھوٹی لگ رہی ہے ان کو میاں والی والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو میاں والی میں میرا خیال ہوا ہے وہ ہے اس کا اہلا ملک کا یہ ریس میں سے نکلنا ایک ڈس اڈوانٹج تھا کیونکہ اہلا ملک ویدر ویلکی ٹرناٹ وہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہی ٹچ تھیں وہ ووٹرز کو بہر بھی لا سکتے تھے ان کا رابطہ بھی تھا علاقے میں اور ان کی اچھی گوڈ ویل بھی ہے وہاں پہ اور جب وہ ریس سے بہر نکلیں تو میرا خیال ہے جو امیدوار انہوں نے پوٹ کیا تھا وہ وہاں پہ شادی خیل کے مقاولے میں اتنا پاور فول نہیں ہے اور اس میں مجھے آپ جو ایک ایک ایمپورٹنٹیز اس میں لگ رئی ہے کہ وطہ خیل برادری ہے جو امجد خان جو ایم این اے ہے دوسری سیٹ پہ ہیں یہ پی ٹی آئی کے ان کی برادری کا خاصہ وورڈ بینک وہاں مجود ہے اور لاس الیکشن میں انہوں نے عمران خان صاحب کو الیکشن میں وہاں بھی خاصے وورڈ ڈلوائے تھے آپ کا مجھے نہیں پتا ابھی تک چال سکا میرے ہیں کیسے نہیں پاکنٹ آگیا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا جو کلاسر صاحب کر رہا تھا اس میں کلاسر صاحب ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی وہاں پر جو ایک سہمینت اماد وہ بھی مخالفت کر رہے تھے طریق انصاف کے امید آئے اچھا ایاز صاحب آپ کو اگر آواز آ رہی ہو تو میں آپ سے پسی پوچھنا ہی چاہوں گا اس حوالے سے کہ یہ جو آئیلہ بلک صاحب کا نام آیا بیچ میں تو جیسے کہ کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کا نکلنا لیکن حارو رشید صاحب صاحب جیسے ایرلسٹیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی عمران خان صاحب کی جو پولیسیز ہیں سیلیکشن کا کریٹیریہ وہی غلط ہے اور اس میں وہ مثال دیتے ہیں کہ جی نواب کلاباک کی جو پوری فیملی ہے اس کے ساتھ ووٹرز کی تھی یہ ٹیشمنٹ ہی نہیں ہے یہ حارو رشید صاحب اور دوسرے ایرلسٹ بھی کہتے ہیں تو آپ کا اپنا پوائنٹ ٹیک کیا ہوگا اس کے اوپر عمران خان صاحب کی پولیسیز پہ سو دیکھئے جیسے بھی آپ ان باریکیوں میں جائیں بات تو یہ ہے کہ اپنی ہوم سیٹ ہار گئے اب اگر یہ گوالمنڈی والی سیٹ شریف ہار جائیں یا لڑکانہ والی سیٹ جو ہے بھٹو یا فریال تالپور ہار جائیں تو وہ لاکھ تعویلیں دیں لوگ کہیں گے جی اپنی سیٹ وہ ہار گئے تو جیسے بھی ہے جو یہ جو کال آباد کی اپنے بات کی سوائے ملک آماد کے جو پڑے عرصے بعد منتخب ہوا ہے وہ کبھی بھی ملک مظفر کے بعد اپنی سیٹ جو ہے کبھی نہیں جیت سکے سوائے یہ اور وہ بھی ووٹ کیونکہ تھری کونہ فائٹ تھی تو آماد جو ہے پچھلی دفعہ جیت گئے تھے لیکن عمران خان کی اپنی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ جیتے تھے وہ چیز ٹرانسفر نہیں کرا سکے اور ظاہر ہے ان کو سیٹ پیک ہے لیکن وہ ایسی سیٹ پیک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اب ختم ہو گئی ہے یا اس کا وہ سونامی کو سونامی تو لفظی غلط تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اسے کچھ کرنے ہومورک ایاس صاحب سے پہلے میں بریک پہ جاؤں ککلی وہ یہ پیپلز پارٹی نے سپرائز دیا یا آپ کی خیال میں نہیں یعنی کہ کوئی لگتا ہے کہ جان ہے بھی مردے میں جو انہوں نے تین سیٹس لیے ہیں آوٹ آف نو ویر جبکہ ان کی سیٹس ہی نہیں دی وہاں پہ یا سمجھتے کہ نہیں دی وہ بڑی پارٹی ہے سب سے پرانی پارٹی ہے اوبر کے آئی ہے اسے دیکھیں دو بنیادی میک آور پیپلز پارٹی کو بھی کرنے کی ضرورت ہیں یہ موجودہ پالسی ہیں کے تحت زرداری صاحب اس کے سربراہ رہے یہ کبھی ریوائب نہیں ہو سکتی اور یہ عمران خان اگر یہ ہلکے کی سیاست کے بارے میں کچھ نہ سیکھے تو یہ ایسے بس یہ فاول اور چکے یہ مارتے رہیں گے ان کو کچھ لوکل سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نیجی سلمان صاحب کوئی آپ نے بات کر رہی میں صرف پیپلز پارٹی کی دیکھیں پیپلز پارٹی نے گین کی ہے یہ جو سانگڑ کی نشست پہ شازیہ مری جیتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں سمجھ جو روحانی لحاثیہ وائی سیٹ اور اکاڑا والی سیٹ پہ میں نے کل بھی دوپیر کو کہا تھا لیکنے کے وقت کے مندور بٹو صاحب کے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا اور یہ وہی جگہ ہے دیکھیں ہزاروں نوکرییں دیتی وہ چیپ نیسٹر اسی سیٹ سے بنے وہ سپیکر اسی نشیر سے بنے میں سمجھ داؤں کہ انہوں نے روائی کیا ہے باہم نیجی بریک لیں گے بیوزر واپس آئیں گے تو پرائیم نیسٹر کا جو خطاب ہے اس پر بات کریں گے اور جو نیشنل سیکیورٹی کانسل بنی ہے وہ کسید تک بسکلی تحفظ دے گی کس کو اس پر بات کریں کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کانسل اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک بہت کانٹرورشی ادارہ رہ چکا ہے واپس آتے ایک بریک کے بعد جس طرح بھی اس کی انٹرپٹیشن کریں اب جو حکومتیں وقت آئی ہے اس کو ہنڈر ڈیز اور اس کے بعد پر اگلے ہنڈر ڈیز کے بعد ایویلوٹ کرتے کیے ہی جاتا رہے گا اس کی پرفارمنس کی بیس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کانسل بن گی آج بہت بڑی اچھیومنٹ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیف کر لی حکومت نے اپنے آپ کو اس لحاظ سے کہ کنفرٹریشن نہ ہو انڈرسٹینڈنگ رہے ملٹری اور سیاسی معاملات میں امریکہ کو ڈیل کس طرح کرنا ہے انڈیا کو ڈیل کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ رہے گی اس کے باوجود بھی ٹینشن دونوں میں کاملات میں خیال یہ بڑی اہم ڈیولمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے آپ نے حکومت کی بات کی ہے میں خیال جس طرح کے چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں سب سے بڑا ہے دہشتگردی اور خاص طور پر گیارہ مئی کے انتخابات کے بعد جو حکومت بنی ہے نظر یہ آ رہا تھا کہ کچھ ایشیوز پر کوارڈینیشن نہیں ہے پاکستان کے اس کوٹی اداروں کے ساتھ حکومت کی لیکن یہ ایک بڑی اہم ڈیولمنٹ ہے اور خاص طور پر دہشتگردی کے صدب آپ کے حوالے سے اور جو خیال میں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے خیال پر ٹینشن ختم ہوگی اس سے بالکل ختم ہوگی دیکھیں بات جائے کہ جس طرف آپ پہ جا رہے ہیں یہ ٹینشن اب ختم کرنی پڑے گی انہوں نے احساس کی ہے دونوں سائٹوں پر یہ ایک پچھ پہ آگئے ہیں دہشتگردی کے خلاف جائنگ میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ایک پچھ پہ آگئے ہیں یہ تو بہت بڑی اچھی بات ہوگی اور بہت بڑی بولٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ سیکیورٹی کاؤسل بننے کے بعد جو ہے ایک پچھ پہ آگئی آرمی اور میاں نوازشفی صاحب کی حکومت دہشتگردی کے حوالے سے جی میں آپ سے پوچھو یہاں سار نہیں مجھے نہیں اس کی وہ پتہ آپ کو دیفنس کمیٹی آف دی کیابنیٹ جو ہے جب وہ بیٹھتی ہے تو مسلح افواج کے سربراہان بھی وہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو اگر کاؤڈینیشن کی کمی ہے یا فقدان ہے تو اس میں پورا ہو سکتا ہے اب یہ عجیب بات ہے کہ دیفنس کمیٹی آف دی کیابنیٹ کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے دھائی پونے تین ماہ بعد جب اتنی کچھ دہشتگردی کی لہر جو ہے یہاں پہ دوڑ پڑی ہے لیکن اس کے لحاظ سے اگر کاؤڈینیشن آپ کرتے بھی ہیں کہتے ہیں ہمارے ان سے زیادہ آپ آسانی سے بات کر سکیں گے جو کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے لیکن آپ کا بنیادی موقف کیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے امن کرنا ہے جنگ کرنی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کے بارے میں کوئی آدمی کہہ دے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پولیسی کیا ہے تو شاید ان کو پتا ہے باقی قوم کو نہیں پتا اس میں وزیراعظم کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے اشارہ کیا پر مبہم سی بات امن سے نہیں آئے گا تو ہم جنگ کا وہ بات کریں گے لیکن ٹھوس پولیسی آپ امن چاہتے ہیں بھئی پیس آفر کریں بتائیں کون جائے گا وہاں سے کس سے بات کرے گا اس کی بنیاد کیا ہے ٹائم لائن دیں نہیں تو کچھ اور کریں ایسی کوئی چیز نہ ابھی تک جی ایچ کیو صرف انتظار کرنی ہے کہ دیکھتے ہیں یہ جو نئے آئے ہیں وہ کیا کریں گے نئےوں کے پاس اس بارے میں ابھی تک کوئی کلارٹی نہیں ہے آپ ایک پلیس ایک صرف چیز آپ دیکھ لیں وہ ایک جو ایک وہ گنمن جو تھا وہ پاگل جسے آج سوہیل احمد اپنے کولم میں نشائی کا ہے پانچ گھنٹے تک وہ نہیں ہے اور وزیر داخلہ جس کو کام دیا گیا تھا کہ تم کاؤنٹر ٹیررزم سٹراتیجی بناو کچھ چھے دفعہ تو وہ اسیمبلی اور سینٹ میں اس ایک موضوع پر بول چکے ہیں لمبی لمبی تقریر کر کے تو یہاں کنفیوجن ہے کلارٹی گورنمنٹ کو ابھی اپنانی ہے جو ابھی تک اس نے نہیں اپنائی کلاسہ صاحب اگر اس بات کو ذرا بڑھائیں اس سے بڑھ کے جو ایک سوال ہے نا وہ یہ کہ آج بھی ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیا ہے نواز شریف صاحب نے اس کی لیڈ یہ لگی ہویا کہ آبیسلی انڈیا کے ساتھ جو ہے ان کو امن چاہیے اور طالبان کی پالسی سے لے کے انڈیا تک آپ کو لگتا ہے کہ بیسکلی کوئی ٹینچن ہے بھی ہے اس طرح یہ میڈیا کا مفروضہ ہے کہ آرمی اور موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان کے ایشو کے اوپر ڈیفرنٹ سوچ رکھتی ہے یا انڈیا کے ایشو کے اوپر دو لوگ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے میں ذاتی طور پر نواز شریف صاحب کی باقی پالیسیز کا کرٹک بھی رہا ہوں بات بھی کرتا رہتا ہوں کھول کے لیکن ان کی دو پالیسیز کا میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں ایک جتنی کلیئر وہ پاکستان انڈیا ریلیشنشپ پہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہے میں نے کسی لیڈر کو اب تک اتنا کلیئر واضح اور ڈیٹرمنٹ نہیں دیکھا یہ بالکل ان کے صحیح سٹریٹیجی ہے اور اور ان کو اسی ہی لائن پہ چلتے رہنا چاہیے اس میں ان کو مشکلات بھی آ سکتے ہیں اسٹیویشمنٹ کی طرف سے بھی آئیں گی میڈیا سے بھی آئیں گی ریٹ ونگ بھی نارے مارے گا یہاں بس بھی گروپ جو بھی آپ کو آ کے تانگ کرنے کوشی کرنے کے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا فیوچر ہے الٹی میٹلی وہ آپ کو آپ کو انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ اچھے رکھنے پڑیں گے اور یقین ان اپریشیٹ کرنا چاہیے میرا سوال یہ اس پہ کہہ رہا ہوں اسی پہ کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ابھی تک ہار لائن انہوں نے نہیں لی پاپولر لائن نہیں لی یہ ان کی اچھی چیز ہے ایک چیز اصل میں جو ان کو پرولم پیش آ رہے ہیں جو پاکستان میں ہر میرا کھالے پولٹیکل پرمیسٹر کو آتے ہیں جس پہ بحث کی ضرورت ہے جب فوج ڈریکٹر رول کرتی ہے پاکستان پہ چہہ جنرل جا کے دور میں ہو یا اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں تو پٹاکہ بھی نہیں بجتا دونوں ملکوں میں جو ہوں سویلیاں آتے ہیں رول کرنا شروع ہوتے ہیں آپ کا بارڈر ہارٹ ہو جاتا ہے یہ ہم نے ان کے دور میں بھی دیکھا جب زرداری صاحب نے انڈیا سے دوستی کی بات کی تو وہاں ممبے میں بلاست ہم نے دیکھے اب نواز شریف صاحب نے دوستی کی بات کیا تو پھر ہم نے دیکھے بارڈر کلیسٹر شروع ہو گئے اب مجھے نہیں پتا ہماری سائٹ پہ یہ کچھ پرولم ہے یا اگن انڈین سائٹ پر پرولم ہے اس لئے سویلینز کو پرولم اس پہ آئیں گے جہاں پہ نواز شریف صاحب کنفیوز ہیں جس کی بات اجاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کی ٹیرزم کو ڈیل کرنے کے پلیسی ٹھیک نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی کنفیوزن ہے یہ کسی سائٹ پہ ہمیں لے کے نہیں جائے کہ آپ کی آرمی جو ہے آج وہ کہتے ہیں پولٹیکل لیڈرشپ ہمارے ساتھ کھڑی رہے ان سے پوچھا جانا چاہے پانچ سال پیپلز پارٹی نے اے این پی نے ایم کو ایم نے الائز نے وہی کچھ کیا جو آپ نے کہا آپ نے پانچ سال میں ہمیں کیا ریزرٹ لے کے دیا ہے ان سے بھی کچھ سوالات پوچھے جانے چاہیے آج وہ نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں اگر کہ آپ اس پہ بات مت کریں مذاقرات کی جو کہ اگین آپ ان سے کس بات پہ مذاقرات کریں گے ان سے بھی سوال ہو سکتے کہ پانچ سال آپ کو جو کھلا ہاتھ ملا تھا آپ کو پولٹیکل سپورٹ ملی تھی آپ نے اس کا کیا ریزرٹ دیا ہے یہ والا کہ وہ جب سویل انگرمنٹ آتی ہے تو بورڈر جو ہٹ ہو جاتا ہے اس سے امپلیکیشن ایک تو یہ نکلے گی کہ اس سائٹ پہ بورڈر جو ہے وہ خدا لہ خاصتہ پاکستان نے ہٹ کیا ہے نواز شریف صاحب کو ٹینشن میں ڈالنے گی تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ جو انڈیا والے بھی کہہ رہے ہیں ہم یہ امپلائیٹ تو نہیں کر سکتے ادھر کہ ہم نے جان پوچھ کے اس کو بورڈر کو ہٹ کیا میں نے سمپل ایک سوال اٹھایا ہے جس پہ بہنس کی ضرورت ہے انڈیا میں بھی ضرورت ہے ہمارے ہاں ضرورت ہے کہ جب فوجی حکومتیں ہوتی ہیں دونوں ملک میں پٹاکے نہیں بچتے ٹھیک رہتے ہیں سارے وہ بھی مذاکرات کرتے ہیں جنرل صاحب کو وہ آگرہ بلاتے ہیں بڑے وہاں پہ ان کے فوٹو سیشن ہوتے ہیں بڑا پیمپر کیا جاتے ہیں لمبے لمبے ڈنر اور ان کے ناشتے پہ ملاقاتیں ہو رہے ہیں انڈیا میڈیا کی سوال و جواب ہو رہے ہیں جب ہمارے سیویلن پرمیسٹر آتے ہیں چاہے بے نزیر بھٹو صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں تو دونوں ملکوں میں کوئی وار ہسٹیرہ کھڑا ہو جاتے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے ہماری وجہ سے ہوتا ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اچھا جی غلی صاحب یہ کلاسٹر صاحب پٹاکے چلتے ہیں سیویلن حکومتے آئیتی کیوں چلتے ہیں بٹاکے کہ میرا ہی کلاسٹر صاحب سے ایک بات پہ اختلاف ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کشمی انڈیا کے حوالے سے جو نواز شریف کی پولیسی ہے دیکھیں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پر صرف پرائیم نیسٹر نہیں ہیں مسلم لیگ کا اپنا ایک موقف رہا ہے اور خاص طور پر یہ وہ پرائیم نیسٹر ہیں جنہوں نے آپ کا صاحب کا عدوار میں جو جب انڈیا نے ایٹمی دماغے کیا یہ بات درست ہے کہ 21 سدی کو کامران مذاکرات کی صدیق آ جا رہا ہے یہ موقف ان کا درست ہے لیکن آپ کے ہاں یہ جو شہاتوں کا سفر ہے یہ کیا ہے کہ کل آپ نے کیپٹن صرف راز کی بارڈی اٹھائی گیا میری بات سنے غلی صاحب میری بات سنے اب یہی تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہی ڈیبیٹ ہونی چاہیے کلاسٹرہ صاحب کہ جب ملٹری حکومتیں ہوتی ہیں تو کچھ نہیں چلتا اور جب سنیل حکومت آتی ہے تو کیپٹن شہید ہو رہے بورڈر ہوت ہو رہی ہے اب اس پہ کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس پہ ڈیبیٹ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اس کے حوالے سے خود انڈیا کنفیوز ہے دیکھیں تین دفعہ ان کے جو وزیر دفعہ اس نے اپنا بیان بدل ہے اس نے پہلے کہا جی کہ پاکستانی فوج نے کیا پھر آخری بیان ان کا یہ تھا کہ دہشت گردوں نے کیا اور یہ دہشت گردوں نے پاکستانی سوالے سے جواب دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹینچن بنائی جا رہی ہے یہ انڈیا منا رہا ہے اس کے اپنے تضار دارے آپ کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے ایاس صاحب یہ تو بہت ہاتھ سوال ہے جو اروٹ ہے راو کلاس صاحب نے کہ جی سویلی حکومتوں کے دولے پٹاکے چل پڑتے ہیں اور بارڈر ہاتھ ہو جاتا ہے اس کی کیا امپلیکشن لے سکتے ہیں دیکھئے یہ جو پہلے روزمرہ کی بات ہوتی تھی لائن آف کنٹرول پہ یہ ختم کی جو جنرل مشرف نے کی تھی اس کے دور میں ختم ہوئی تھی ملٹری حکومتوں میں اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بہت ٹینچن رہی تھی جو دیلی پہ بھی لوگ سبا پہ پارلمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ٹینچن وغیرہ بہت رہی تھی میرا سوال یہ ہے آپ بھلے بلکل ٹھیک کریں تلقات انڈیا سے لیکن ایک پریکٹیکل طریقے سے کریں اپنے سرطا جزیز کو یا تارک فاطمی کو یا فورن سیکریٹری کو آپ بریف دیں کہ بھائی دیکھیں کس طریقے سے ہم ڈائیلوگ کمپوزٹ ہے ہو یا کوئی اور ہو اسے ریوائب کر سکتے ہیں کونسا طریقہ ہے آپ ڈلی جائیں آپ انڈین فورن سیکریٹری یا فورن منسٹر یا کسی اور سے آپ بات وہ بات ہونی رہی جو پریکٹیکل ان کو کرنی چاہیے جو چھکے سے کر کے آپ گراؤن ہموار بنانے کی بات وہ نہیں ہو رہی آئے روز بیان آپ دے رہے ہیں کہ میں تلقات چاہتا ہوں بھئی کون اس پہ بیعث کر رہا ہے اس وقت مسئلہ فوری ہمارا انڈیا نہیں ہے ہمارا مسئلہ ویسٹن بورڈر ہے جہاں پہ تالیبان اور انسرجنسی ہو رہی ہے آپ اس کی طرف لیکن ایہا صاحب اس پر بھی تو اپیرنٹلی دونوں آن بورڈی لگ رہے نا ملٹری اور حکومت اور وڈیو ڈیس اگری تو گاٹ یہ جو آپ تالیبان فیکٹر بات کریں بھئی مین چیز تو وہ ہے آپ کا نمبر ون جو چیز آپ نے درست کرنی ہے قوم کو لیڈ کرنی ہے فیلال آپ نے آئے روز بیان نہیں دینے کہ ہم نے انڈیا سے تلقات ٹھیک کرنے وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہے آپ کا تالیبان کا کہ وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اگر فوج آن بورڈ نہیں ہے مفروضہ اگر آپ سمجھ لیں تو ذمہواری کس کی بنتی ہے لیڈ کرنے میں منتخب عوام نے کس کو کیا ہے یہ جنرل کیانی کی بھی اتنی ذمہواری نہیں بنتی جتنی کہ میاں نواز شریف کی بنتی ہے اگر اس کوارڈنیشن میں اس سمجھ میں اس پیج پہ آنے میں کوئی فرق ہے تو وہ فرق پورا کرنا الیکٹیڈ لیڈرشپ نے ہے ان کو اگر کوئی اپنی مسئل سلیکسنگ کرنی ہے اپنی صلاحیت دکھانی ہے تو اس مسئلے پہ دکھانی ہے اور اس مسئلے پہ اگر وہ نہ دکھا سکے تو باقی صاحب پھر بکار بکار یہ بڑا پوائنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے تو کلاسہ صاحب پھر سب سے اہم سوال تو پھر یہ اٹھتا ہے کہ بیسکلی آج بھی ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور آرمی چیفز کا مطلب تو یہ ہوگی بات کہ اتنا بڑا منڈیٹ لینے کے بعد بھی ڈسکشن یہی ہو رہی ہے پاکستان میں کہ بیسکلی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہو ہے وہ طالبان کو ڈیل کرنے کا معاملہ ہوئی ہندوستان کو جی کلاسہ صاحب یہ میں آیاز امیر صاحب کی بات پہ تھوڑا سمیں کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا ریلیشنشپ پہ بات ہو رہی تھی کہ اس کے تعلقات کیسے مستقل ٹھیک ہو سکتے ہیں کچھ بلیم ہمیں بھی لینا چاہیے مطلب ہے حبل وطنی کے نام پہ تو ہم سب سے بڑھ کے باتیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ ہمارا قصور ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے کہ ہم آپ کو یکم جنریلی دو ہزار تیرہ سے موس فیوریڈ نیشن کا درجہ دیں گے اس میں پاکستانی میڈیٹ کا فیصلہ ہے کافی موجود ہے فیصلے کی انہوں نے پارلیمنٹ میں انہوںز کیا اس کے بعد مکر گئے ہیں ہم کہتا ہم تو نہیں دیتے بیس سال پہلے انڈیا ہمیں موس فیوریڈ نیشن کا درجہ دے چکا ہے ہم ٹریڈ بھی کر رہے ہیں اور ابھی یہ فگرز ہیں قوم اسمبلی میں پیش کیا گئے ہیں جو پاکستانی میڈیا نے ریپورٹ نہیں کیے کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے کہ بیس ارب روپے کی سیمنٹ ہم نے بھارتی مارکیڈ میں بیچی ہے بیس ارب روپے کا ہم وہاں بزنس کر کے ہیں ہمارا جو وہاں پہ ہمارا انڈسٹرلیسٹ ہے یا ہمارا یہاں پہ تاجر تبکہ انہوں نے جا کے بیس ارب روپے کی سیمنٹ بیچی ہے بھارت میں وہ خریدی گئی ہے بکی ہے استعمال ہوئی ہے اگر آپ آج بھی انڈیا کے ساتھ جو آپ کے مہدی ہیں ان کو پورے کریں پھر ہمارے روپر دنیا کیوں اعتبار کریں آپ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں ایک حکومت آتی ہے اس نے دو تین سال لاکھ کے ٹریڈ ایگریمنٹ کی ہیں آپ نے یکم جنوری دو ہزار تیرہ کو سٹیٹس دینا تھا آپ مکر گئیں گا ہم دو نہیں دیتے تو کلاسٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں پھر آپ نے دنیا کیوں ٹراسٹ کرے اب ایک باہ بتا ہے نہیں اس پہ کامران مجھے یہ بتائیں ایک مجھے بتائیں ایک انٹرنیشن لائیوال ڈیفیسٹ رہے گا آپ وعدے کار کے دنیا کے ساتھ مکرتے رہیں گے دنیا ٹراسٹ نہیں کرے کلاسٹر صاحب آپ تو ہمیں موجودہ پوچھتا پڑھیں گا انہیں ربانی کھر سے تو نہیں پوچھیں گے نہیں نہیں موجودہ نے بھی کیا ہے اچھا اس میں انہوں نے کیا کیا رانہ تنریر صاحب جو ان کے پولیمنی ان کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہم ان کو سٹیٹس نہیں دے رہے ڈار صاحب نے کہا ہم نہیں دے رہے بھی آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو ان سے پوچھتا پڑھیں گا آپ تو خر صاحبہ تو گئی یہاں سے زرداری صاحب پیپلز پارٹی تو گئی آپ تو ان سے پوچھیں گے نہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے مہدہ کیا خود مکر گئی اب نواز شریف صاحب ہیں ان کے وزیروں نے بیان دیا ہم تو سٹیٹس کا کچھ زیرہ غوری میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ آج بھی آج بھی چاہیے ہمارا جو بزنس میں نے اگر وہ بیس ہرہ روپے کی جا کے سیمنٹ بیش سکتا ہے اچھا کلاسٹرہ صاحب میری گا سن لیں بریک جانے سے پہلے ایک میری گا سن لیں تو یہ جو آپ نے جتنا بھی فیکچولی باتیں بتائی ہیں اور جتنا بھی آپ نے آرگومنٹ دیا دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں موسٹ فیورڈ نیشن قرار نہیں دے سکتی تو کون روکتا ہے یہی اصل سوال ہے کہ ڈرائنگ سیٹ پہ کون ہے اس میں بابی ساتھ بریک کے بعد جو اب تک ریپورٹس کامران سامنے آئی ہیں جو جنرل کیانی صاحب کی ملاقات لہور میں ہوئی تھی یہ نواز شریف صاحب کے وزیراعظم گھلپ سے پہلے دو چیزیں کنوے کی گئے تھیں ایک ان کو کہا گیا تھا اور جو مجھے لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب انتظار کر رہے ہیں دو ترین یہ کی چینجز کا نئے آرمی چیف کا انتظار کر رہے ہیں لیکن خبر یہ بھی ہے بریک میں جا رہے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ موجودہ آرمی چیف جب ریٹائر ہوں گے اس کے بعد شاید سیکیورٹی کانسل کے اندر ان کی خدمات لی جائیں اسے بھی بات کریں گے بھی اس پرگرام واپس آتے ہیں بریک کے بعد بات ہو رہی ہے پاکستان میں سیکیورٹی کو لے کے اسٹیبلشمنٹ اور الیکٹڈ گورنمنٹ کے درمیان کہاں کہاں پہ کانٹراسٹ اور کہاں کہاں پہ وہ ایک ساتھ کلاسہ صاحب نے تو بڑی انٹرسنگ بات بتا دی جو میاں صاحب میٹنگ ہے کیانی صاحب کی جس میں وہ گوزلو کا مشتہ دے رہے ہیں انڈیا کے پرائیم میسٹر کے حوالے سے اور طالبان کے حوالے سے تو صاحب پھر انچارج تو ابھی ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ فلی طور پر الیکٹڈ گورنمنٹس ہو گئی ہیں اگر یہ اس طرح ہی ہے دیکھیں کانٹراسٹر صاحب وہ کلاسہ صاحب کی معلومات ہوگی ہو سکتا ہے میری معلومات غلط ہو جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں میں بیس سال سے انہیں کور کر رہا ہوں کہ بعد یہ کہ نواز شریف کو میرا نہیں خیال کہ کوئی آرمی چیف یہ کہے کہ ادھر سے بھی گو سلو تو کیا پھر وہ رک گئے اور اس کے بعد طالبان کے حوالے سے جو کچھ کہا کہ انہیں مذاقرات کی پیشکش نہ کریں انہوں نے ہر جگہ پیشکش کی ہے انہوں نے اپنی سپیچ میں بھی دیکھیں جو بات کی ہے ہاں جو میں ایک بات آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پیچ پہ آگئے ہیں میرے پاس اس کی دلیل وجود ہے کہ چودہ اگست کی رات کو پاکستان کے آرمی چیف نے کارکول اکایڈمی میں خطاب کیا ہے اجیکٹلی وہی بات کی ہے جو پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے اپنی سپیچ میں کی ہے کہ جی دہشتگردی اصل چیلنجر اس سے نبڑنے کا ایک طریقہ ہے اور بات یہ ہے کہ جب اگر وہ نہیں مانتے تو پھر طاقت کا استعمال ہوگا فیصلے نواز شریف نے ہی کرنے ہے چونکہ جواب دے وہ ہے جی کلاسرہ صاحب کلاسرہ صاحب آپ نے ریسپونڈ کرنے سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ جانتے ہیں ان کا انیلسز ٹھیک ہوگا میں چیلنج نہیں کر رہا میں انفرمیشن دے رہا ہوں میں انیلسز نہیں کر رہا اور یہ بات ریپورٹ ہو چکے میں کیوں ایکسکلوسیو بات نہیں بتا رہا یہ چیزیں آپ گوگل پہ چلے جائیں دس دفعہ تمام میجر نیوز پیپرز نے چیزیں ریپورٹ کی ہیں میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جس پہ انہوں نے اپنی جا کے ایک پوزیشن بتائیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ککول کی بات کریں جنرل کیانی صاحب کی تو جنرل کیانی صاحب تو چھ سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ ہے اور ابھی تک اس پہ قوم ڈیویڈڈ کھڑی ہے سو جنرل کیانی صاحب پی تو بات پوری نہیں مانی جا رہی یا سنی جا رہی اور میاں نواز شریف صاحب پہ جو ان کا میرا خیال ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ کسی حد تک کوئی جنرل بھی ہے کہ اگر آپ بارہ سال میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی یہ قوم اس قوم کے ادارے پارلیمنٹ اور سو کارڈ ہمارا میڈیا کہ یہ جنگ یہ کس کی ہے تو پھر اس فوجی سے ہم کیوں شکایت کرتے ہیں جس نے ڈیرا ڈیرا اسماعیل خان جیل میں بریک ہوتے وہ گن نہیں چلاتا اور وہ آتے ہیں ڈھائیسو بندہ لے کر چلے جاتے اور ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے تو یہ وہ میرا خیال ہے پرولم ہے جو ابھی یہ نواز شریف صاحب اس لئے زیادہ ریاکٹ نہیں کر رہے اور میرا خیال ہے ویزلی ریاکٹ نہیں کر رہے ایک نئی ٹرانزیشن ابھی ہونی ہے ایک نئی فوجی قیادت اب آنی ہے سو بہتر یہ ہے کہ وہ انڈرسٹیڈنے کے ساتھ جب نیار میں چیف آتا ہے ایک نئی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے نئی پالیسی بنیں اس پہ نئی ڈسکشن کریں کہ ملک کو آپ نے یہ ہماری جنگ ہے یعنی اس پہ ڈیبیٹ جاری رکھیں یا آپ نے جنگ لڑنی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں اور یہ کنفیوجن ہم نے پورے ملک میں پھلائی ہوئے بارہ سال میں اور پچاس ہزار بندہ مارا گیا ہے اس کو جاری رکھنا ہے کنفیوجن کو یا آپ نے کوئی ایک سٹینڈ لینا ہے کہ یہ ہماری جنگ تھی یا نہیں تھی اور آپ اس کو لڑنا ہے ہم نے ایاز صاحب ایک بات بتائیے کہ جس طرح کلاسرا صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف نے آنا ہے اس کے بعد شاید میاں صاحب بھی اس چیز کے ویٹ کر رہے ہیں کہ نئے نئے اس نے آنا ہے تو پھر کس طرح کی باڈی لینگویج ان کے ساتھ میچ اپ کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پاکستان کی آرمی کی جو سوچ ہے انڈیا کے حوالے سے طالبان کے حوالے سے کیا وہ آرمی چیف کے چینج ہونے سے چینج ہوتی ہے کس حد تک چینج ہوگی what's your take on it نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آرمی چیف آئے اور وہ ہے کئی چیزیں جو مسلمہ ہیں انڈیا کے بارے میں ایک وہ دیکھا جاتا ہے شک کی نگاہ سے اس کا ایک پرانی تاریخ ہے ہمارے ہمارے سارے کے انٹونمنٹس انڈیا کی طرف ہیں ان کے سارے زیادہ تر کے انٹونمنٹس ہماری طرف ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اس کو آہستہ آہستہ زائل کریں لیکن یہ نئی چیز ہے جو فوج نے کہی ہے اس سے پہلے حکومت بھی کہتی تھی کہ اب ڈینجر جو ہے وہاں سے نہیں رہا یہ اندرونی ہے یہ بہت بڑی تبدیلی فوج کی سوچ میں آئی ہے جو قومی کنفیوجن اس وقت پائی جاتی ہے وہ کس نے پیدا کی ہے ہم اس جنگ میں ہم نقصان بھی اٹھا رہے تھے لیکن فکری کنفیوجن نہیں تھی این پی کے بچارے مارے جا رہے تھے لوگ لیکن انہوں نے پانچ سال ڈک کے کہا جب ان کے بیٹے بھی مر رہے تھے کہ نہیں یہ جنگ جو ہے ہم یہ بالکل درست ہے اور ہم اس میں یہ ہم اس میں بالکل اس میں ہے اور یہ ہمارے مفاد میں ہے پیپلز پارٹی کے حکومت اپنی ہزار نلائکیوں کے باوجود اس بات پہ کم از کم زبانی کھڑی تھی کنفیوجن پیدا کی ہے انکامنگ گورنمنٹ نے جو کہ اسلام بات میں ہے اور جو پشار میں ہے پی ٹی آئی نے اور پی ایم ایل این نے اب پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی نے اپنی سوچ درست کرنی ہے یا قوم کو اپنی سوچ کے ساتھ ملا رائٹ ہرونشی صاحب ہرونشی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو ڈسکشن یہ چل رہی ہے بیسکلی کہ ایک تو یہ بات ہوئی اس پروگرام کے اندر کہ پرابلمز ہوتی ہیں الیکٹڈ گورنمنٹس جب آتی ہیں پاور میں انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اور جب وہ آتی ہیں تو بورڈر ہوت ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ جب آرمی کے اپنی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں تو بورڈر نارمل رہتا ہے ایک تو آپ اس تجزیے سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے کی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا کنفیجن کیا ہے میں سمجھا نہیں آپ نے کیا کہا جی میں نے یہ کہا ہے یہ ایک انیلسیز ہے کہ پاکستان میں جب ملٹری حکومت آپ کو میری آواز آرہی ہے حرون صاحب یہ آرہی ہے جب پاکستان میں ملٹری حکومتیں ہوتی ہیں تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہت اچھی ہوتے ہیں لیکن جب الیکٹر گورنمنٹس آتی ہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بورڈر کے اوپر آپ اگری کرتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیویٹیبل فیکٹ ہے یہ آپ سمجھتے نہیں اس دفعہ صورتحال مختلف ہے اس دفعہ ساری پرووکیشن انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا وہ جو پانچ آدمی مرے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا اس میں داخل ہے ملٹری کا داخل ہے ہماری سیبل حکومت بھی تعمل کا مظاہرہ کر رہی ہے ملٹری حکومت بھی تعمل کا مظاہرہ کر رہی ہے رائیٹ اچھا دوسرا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی تعمل کا مظاہرہ کر رہی ہے سیبل حکومت بھی اس میں پاکستان کا اس دفعہ کوئی قصور رہی وہاں آرمی کا انفلونس بڑھ گیا ہے لیکشن آنے والے ہیں انتہا پسند یہ صورتحال سے پائدہ اٹھا رہے ہیں کانگرس مجبور ہے وہ بھی ہندو بوٹروں کو ناراض نہیں کر سکتی اس دفعہ صورتحال مختلف ہے اچھا حرم صاحب یہ بتائیے کہ کیانی صاحب جو ہے ان کا ماشاء اللہ بڑا زبزر ٹین اور گزریں دو ٹین اور چھو گزارے ہیں انہوں نے اور ڈیموکریسی کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے اور جس طرح انہوں نے جو بھی رول پلے کیا اپریشیڈیبل ہے اوبیسلی صاحب لیٹکل پارٹی نالج کرتی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس پہ وہ ہی ہیں انہوں نے ایک اٹھایا وہ ایک پوائنٹ افیو طالبان کو لے کے جو شاید موجودہ حکومت جو ہے جسے شیئر نہیں کرتی یا کرتی ہے آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی بات سمجھ میں نہیں عروض صاحب کو میری آواز اب آ رہی ہے آواز تو آ رہی ہے ذرا تھوڑا زہنچہ بولیں میں تو خیر اپنی کپیسٹری سے بڑھ کے بولنا ہوں لیکن ایتھیں کوئی لائنس کا فالٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جو ہے ان کی اور موجودہ حکومت کے درمیان طالبان کو لے کے کنفیجن کوئی ہے آخر اس دن نیا آرمی چیف کیا ہے نہیں نہیں موجودہ آرمی چیف اور موجودہ حکومت کے درمیان طالبان کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے لے کے کنفیجن ہے کوئی کوئی کنفیجن نہیں ہے جو کچھ خباروں میں چھہب رہا ہے یہ کائٹ فلائنگ ہے اس پہ بہت تبالہ خیال وزیر آدم اور نیا آرمی چیف کے درمیان ہوا ہے یہ ترجیح سبل حکومت کیا کہ پہلے مذاکرات کیے جائیں چیف آرمی سٹاف کا یہ کہنا ہے کہ آپ کر لیں مذاکرات اور سیریسلی کر لیں دو باتیں ہیں میں دستور کے تحت ہوں گے مذاکرات اور کمیٹی بنائی جائے گی اور اس کا وقت مقرر کیا جائے گا آخری چانس انہیں دیا جائے اس پہ میرے خیال میں تفاق رہا ہو چکا ہے میرے سورسز ریلائبل ہیں اور اگر یہ مذاکرات اس دفعہ ناکام ہوتے ہیں تو بڑے پہمانے پہ کاروائی ہوگی دو ہفتے کا نوٹس دیا جائے گا آرمی کو اور وہ کاروائی کرے گی اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تا یہ چھوٹے گروپ کبھی مذاکرات نہیں مانیں گے فرض کیجئے بڑے مان بھی جائیں اول تو ان سے بھی مجھے امید نہیں پھر القاعدہ کیوں مانیں گی پھر فرقہ فرس کیوں مانیں گے تو یہ میرے خیال میں الٹی میٹلی کچھ وقت ضائع کرنے کے بعد تمام حجت کے بعد کا وہ کاروائی ہی ہوگی اور اسی سے مسئلہ آلوگا حالات کمپیل کر دیں گے سیاست میں حالات ہی سب سے اہم چیز ہوتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور عمران خیال اچھا حرون صاحب ایک بات جلدی صاحب بتا دیجئے کہ اخبار ہم یہ خبریں پھیلی گئے کہ کیانی صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو شاید ان کو سیکیورٹی کانسل کے اندر لیا جائے یا وہ آ جائیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیانی صاحب یہ بات مان جائیں چھ میٹنگیں کرنی پڑی تھی وزیراعظم گلانی کو اور دو کرنی پڑی تھی پانچ میٹنگیں گلانی نے کی تھی اور دو کی تھی زرداری نے تو ایکسٹینشن پر مانت ہے چھ سال آرمی چیف رہنے کے بعد ان کے لیے بہتر ہے سیکیورٹی کانسل میں چلے جانا ہوں سب سے انٹرسنگ بات بیوز آج تو پروگرام کی دو ہے پہلی تو یہ حرون عشید صاحب نے کہا کہ آرمی چیف نے جو بیسیکلی وہ پرائیم مرسل سے کہا ہے کہ آپ طالبان سے مذاقرات کریں لیکن دستور پہ ہوں گے مذاقرات آج بھی پاکستان میں آرمی چیف جو ہے وہ بتا رہے ہیں حکومت وقت کو کہ مذاقرات آپ نے کرنے کسنا کرنے میں خاصتا ہے دستور کے اوپر کرنے اگر حرون صاحب کی بات دوسرا ہے تو پھر یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے کہ آج پاکستان میں آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے دوسری بات جو میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہی جو میں آپ وہ زندین انتخابات کے ریزلٹ سے بتا رہا تھا یہ جو ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہے وہ یا دوسری اپوزیشن کی پارٹی جو اپوزیشن ہے وہاں پہ جہاں پہ وہ ہاری ہیں وہ یہ نہیں کہہ پائیں گی کہ یہ الیکشن جو سے شفاف نہیں تھے یہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے بائی الیکشنز تھے تو شاید یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف بائی الیکشنز بھی تھے اور اس میں کیونکہ فقر الدین جی ابراہیم صاحب نے ریزائن کر چکے تھے تو جو ایکٹنگ چیف آرمی چیف آریکشن کمیشنر ہے جو صرف صدق حسین جلانی صاحب ان کو فل کریٹ جاتا ہے اوبیسلی کہ انہوں نے اتنے کم ٹائم میں ان کو سمانی بڑی اپنی سیٹ کی سمانی بڑی فقر الدین صاحب کی چیزوں کو سیمبل کرنا پڑا اور پورے پاکستان کو کنیکٹ کرنا پڑا الیکشنز کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بائی الیکشنوں نے کرائے ایسے بائی الیکشن جس میں نہ پی ٹائی کہہ رہی ہے دھاندی ہوئی ہے نہ نونلی کہہ رہی ہے دھاندی ہوئی ہے نہ ایم کیوم کہہ رہی ہے دھاندی ہوئی ہے اور نہ دوسری پارٹیز کہہ رہی ہیں یہ کریٹ جاتا ہے جیسے تصدق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی سپورٹس میں سپریٹ کے ساتھ پاکستان میں آئندہ بھی الیکشن ہوں گے اور وائٹ پیپر چھپیں گے تو پرفارمنس کے اوپر ناکہ الیکشن کیونکہ سب سے بڑا جو محرلہ ہے وہ الیکشن کا ہوتا ہے اگر وہی جو ہے وہ ڈاؤٹفل ہو جائے تو کونسی حکومت اور کیسی گورنمنٹ آج کا پروگرام تھا ہمیں نیکس ٹائم تک لیے پروگرام تو پروگرام تو پروگرام تو پروگرام لیے